دیکھیں کتنا زبردست ہی اچار لگ رہا ہے لہسان اور میرچ کھا جو بینہ اوائل کے ہم نے بنایا ہے اور بہت جلدی سے بن جاتا ہے تو ایسا کیا ہے ہم نے اس اچار میں ڈالا ہے اس کو بلکل الگ اور ڈیفرینٹ بناتا ہے تو اسی بھی پورا دیکھیں اور یہ بہت جلدی شرپنٹ بننے والا اچار آپ کو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو شیئر ضرور کریں اسلام علیکم تو یہاں پر ہم بنانے جا رہے ہیں سرکے والی میرچ کھا اچار تو اس کے لئے ہم پہلے ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو آس تک آپ نے جو ہے بینہ مسالے والا اچار کھایا ہوگا سرکے کا لیکن ہم آپ کو مسالے والا اچار دینے جا رہے ہیں جو بہت ڈیفرینٹ اور مزدار دے سکی سر سے پہلے پہن کے اندر ڈالیں گے ہم 1 ٹی سپون زیرا قوارٹر ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے ہم آجوائن یہ بہت زیادہ اچھی فائدہ مند ہوتی ہے حازم ہوتی ہے تو اسے آپ ضرور ڈالیں قوارٹر ٹی سپون ڈال دیں گے اس میں ہنگ اگر آپ کو نہیں ملتی ہے تو آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے ہم ڈائی روزٹ کر لیں گے اچھی طرح سے جاتا ہے کہ ان کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو دیکھیں آپ مسالہ جو ہے اچھے سے ڈائی روزٹ ہو چکا ہے تو گیس کو ہم نے بند کر دیا ہے اس کو یہ پلیٹ میں نکال لیں گی تک یہ ٹھنڈا ہو جائے مسالہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو ہم نے کھڑل میں کر لیا ہے تو اس کو یہاں پر ہم ہلکا سا دردرہ کر لیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں قریب ایک منٹ لگے گا تو دیکھیں آپ مسالے کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ بہت زیادہ باریک نہ ہو بس ہلکا سا اس کو دردرہ کرنا ہے کہ ثابت بھی دکھائے دے اور پوڈر بھی بن جائے اب اس کو ہم ایکسائٹر دیں گے یہاں پر لیے ہم نے لسل لیا ہے دیکھیں ہم نے قریب 1500 گرام اور 1200 گرام ہی یہاں پر ہم نے مرچے لی ہیں تو دونوں کو ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے لسل کو ہم نے اور مرچی جو سے پہلے ہم نے ان کو دھویا تھا اور دھونے کے بعد ان کو اچھی طرح سے کپڑے سے پہنچ کر ہوا لگا لی ہیں اور اس کے بعد ان کی ڈنڈیوں کو آلہدہ کیا ہے اگر ہم نے ان کی ڈنڈیوں کو پہلے سے توڑ دیتے تو اس میں پانی رہ جاتا ہے لسن کو یہاں پر ہم نے صاف کیا ہوا ہے تو یہاں پر مرچوں کو ہم کٹ کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے ایک بڑا بول لیا ہے جو کہ بلکل خوشک ہے پانی کی ایک بوند بھی اس میں نہیں ہے اور پانی کسی بھی چیز میں نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم اس میں لسن کو ڈال لیں گے اور مرچ کو یہاں پر ہم کٹ کر لیں گے آپ اپنی منچائی شیب میں مرچ کو کٹ سکتے ہیں اس طریقے سے بھی کٹ لیں آپ چاہے تو یا پھر آپ اس طریقے سے لمبے کٹ میں بھی کٹ سکتے ہیں سبھی مرچیاں پر ہم نے کٹ کر لی ہیں اب جو مسالہ ہم نے تھیار کیا تھا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم ڈالیں گے ہم ڈالیں گے ہم ڈالیں گے ہم ڈالیں گے جس سے ساں تیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا ہم ڈالیں گے ریگولر نمک اس میں تو ہم کھانے میں ڈیلی میں ڈالتے ہیں مرچوں کا چار ہے لیکن اس میں ڈالیں گے 1 ڈال کوٹی ہوئی مرچیں جس خیال اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے سبھی شیزوں کو ہم یہاں پر مکس کر دیں گے مسالہ یہاں پر ہم نے اچھے طرح سے ملا دیا ہے اب یہاں پر ہم ایک جار لیں گے جو بلکل اچھے سے دھلا ہوا ہے اور اچھی طرح سے یہ خوشک ہوا ہوا ہے تو دھونے کے بعد ہم نے اس کو پوچھ دیا تھا کپڑے سے اس کے بعد میں اچھے سے ہوا لگا دی تھی پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے جس میں بھی آپ اس کو ٹرانسفر کریں تو یہ سبھی اچار جو ہے لہسن اور مرچہ ہم اس میں ڈال دیں گے جار میں ہم نے مرچوں کو بھر دیا ہے اب یہاں پر لیں گے ہم ٹاپس کا وائٹ ونیگر لیں گے یہاں پر اب اس میں ہم ونیگر کو ڈالیں گے تو دیکھیں ہمارا جو اچار ہے بن کر بلکل تیار ہے کیونکہ ہم نے مرچوں کو ڈبو دیا ہے تو جہاں تک مرچ اور لہسن ہو وہاں تک آپ مرچوں کو ڈال دیں تاکہ وہ اس میں ڈپ ہو جائیں اگر آپ مرچے اور لہسن کھاتے وقت کوئی بھی چیز اگر اس میں کم ہو جاتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی اچار نکالتے ہیں تو آپ کی گیلہ چمچہ نہ ڈالیں آپ اس میں سبوخہ چمچہ ڈالیں تو یہ اچار بہل بھی خراب نہیں ہوگا آپ اس کو فرش کے باہر بھی رکھ سکتے ہیں کچھن ٹاپ پر کچھن مغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ اچار بہت جدی سے بن جاتا ہے ساتھ ہی یہاں پر آپ اس کو دو سے تین گھنٹے بعد خانہ شروع کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزدار اچار بن کر یہاں بلکل تیار ہے تو ریسی بھی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اپنی دعوی میں ہمیشہ یاد دکھیں اور ہم سے اسی طریقے سے جونے رہیں اللہ حافظ